موسیقی نمسکر آپ دیکھ رہے ہیں مددے کی بات اور آپ کے ساتھ میں ہوں دیپیش جین ویوادت بیانوں کے لیے اگر کوئی اوارڈ دیا جاتا تو یقیناً وہ دک وجہ سنگھ کو ملتا دک وجہ سنگھ مائک سنبھالنے اور بوال نہ مچے ایسا ہو نہیں سکتا ایک بار پھر دک وجہ سنگھ نے سنت سماگم کے دوران ریپ کے بہانے ہندوں اور بھگوہ دھاریوں پر نشانہ سادھا ویسپھوٹک بیان پر دور دور سے پرتکریائیں آنے لگیں کسی کو راجہ صاحب کی سوچ پر ترس آیا تو کسی نے اسے مشنریز کا کھیل بتایا لیکن اسی کے ساتھ سوال اٹھے کی دک وجہ آخر اس طرح کے بیان دیتے ہی کیوں ہیں کیا یہ ان کی یا کانگریس کی کوئی سوچی سمجھی رننیتی ہے یا پھر یہ آتم گھاتی حملہ ہے جس کا اثر کانگریس پچھلے چناؤں میں دیکھ بھی چکی ہے بھگت بھی چکی ہے اگر کچھ لوگ دھرم کی آڑ میں غلط کام کرتے پکڑے گئے تو ان کے نام لے کر انہیں اپنی بات کہنی چاہیے تھی لیکن یہ بات سمجھ سے پرے ہے کہ ہندو آتنکواد کے جلے دگ وجہ کیوں بار بار رسک لیتے ہیں آج چرچہ اسی مددے پر تو بھوپال کے منٹو ہال میں سنت سماغم کا آئیوجن تھا اور اس میں بڑی سنکھا میں سادھو اور نیتا بھی موجود تھے ہندو آتنکواد کا عروپ لگانے والے پرسدھ دگ وجہ سنگھ نے ایک بار پھر ویوہدت بیان دے ڈالا اور اس بار بینا نام لیے انہوں نے بھگوا دھاریوں پر پر جم کر حملہ بولا دیکھے ریپورٹ سنت سماغم میں دگ وجہ کا تانہ بھگوا دھاریوں پر پھر سادھا نشانہ کمالناتھ نے بھی کیا سیاسی پرہار دھارمک سمیلن یا سیاسی دربار بھگوا وستر پہن کر لوگ چورن بیچنے ہیں بھگوا وستر پہن کر بلاتکار ہو رہے ہیں بھپال میں بھاو ویمنٹو ہال میں چمکتی دمکتی لائٹوں کے بیچ مہم آیا چھوڑ چکے سنتوں کا سماگم چل رہا تھا تو دوسری طرف دگ وجہ سنگھ کے کڑوے وچنوں کا رسپان کرنے کو یہی سنت مجبور تھے اپنے ویوہدت بیانوں کا اردشتک لگا چکے دگ وجہ آج پھر روح میں بہے جا رہے تھے اور بی جے پی پر نشانہ سادھنے کی آڑ میں پھر ہندو دھرم اور بھگوا دھاریوں کو چھلنی کیے جا رہے تھے دگ وجہ کے ترکش سے جو تیر نکلے وہ کسی بھی بھگوا دھاری کو بھیدنے کے لیے کافی تھے انہوں نے اتنا تو مانا کہ سناتن دھرم وشیو کے سبھی دھرموں میں سب سے پرانا ہے لیکن پھر ان کے مکھاروین سے جو شبد بانڈ چھوٹے سو سنیے راجہ صاحب بولے کہ آج بھگوا وطر بہن کا لوگ چورن بیچ رہے ہیں بلاتکار کر رہے ہیں مندروں میں بلاتکار کر رہے ہیں ایسے لوگوں کو ایشور بھی ماف نہیں کرے گا ہمارا وہ دھرمیں سناتن دھرم جو کی وش میں سب سے پرانا دھرم ہے باقی جتنے دھرم نکلے ہیں وہ اپنے اپنے وچاروں سے نکلے ہیں لیکن آج وش میں اگر کوئی سب سے پراجشینتم دھرم ہے تو سناتن دھرم ہے جس کا کی کوئی انت نہیں ہے ویقتی اپنا پریوار چھوڑ کر سادھو بنتا دھرم کے آچرن کرتے ہوئے آدھیاتن کی طرف مڑتا ہے لیکن آج بھگوہ وستر پہن کر لوگ چورن بیچ رہے ہیں بھگوہ وستر پہن کر بلاتکار ہو رہے ہیں مندروں میں بلاتکار ہو رہے ہیں کیا یہی ہمارا دھرم ہے ہمارے سناتن دھرم کو جن لوگوں نے بدنام کیا ہے انہیں ایشور بھی ماف نہیں کرے گا مزیدار بات تو یہ کہ کمپیٹر بابا جیسے لوگوں کو مندری کا درجہ دینے والی کانگریس کے نیتا کہہ رہے تھے کہ سنتوں کو اپنا راجنیتک استعمال نہیں ہونے دینا چاہیے انہوں نے یہ بھی کہا کہ اب جے شری رام نہیں جے سیا رام کا نعرہ لگانا چاہیے کیونکہ جے شری رام کو تو کیپچر کر لیا گیا ہے جے سیا رام جے سیا رام مہاراج جی میری آپ سے پراتنا ہے آپ سبھی سمہن سنتوں سے یہ نعرہ جے سیا رام ہونا چاہیے کیونکہ جے شری رام کچھ راجنیتک لوگوں نے اسے خودبودن بنا لیا ہے سیتا جی کو ہم کیوں بھول جاتے ہیں مہاراج جے سیا رام دکھ بجے نے جو سمہ باندھا تو مکیمندری کمالات بھی خود کو روک نہیں پائے اور کہا کہ ہم ہندووں کیلئے کچھ کرتے ہیں تو کچھ لوگوں کے پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے جب میں یہاں گھوشا تو میں نے سوچا بڑی خوشی کا دینے ہرش کا دینے پر کہ ان کے پیٹ میں آج درد ہو رہا ہو رہا سمجھ گئے نا جنہوں نے پرچار کیا تھا کہ ہم نے تھے کا لیا ہوا ہے دھرم کا سادو سنتوں کا ہم نے تھے کا لیا ہوا ہے اگر ہم مندر جاتے ہیں ہم ایسا سمیلن کرتے ہیں ان کے پیٹ میں درد ہو جاتا ہے یہ آپ سمجھ گئے نا میں کیا بات کر رہا ہوں ان کے پیٹ میں کتا درد ہو رہا ہوگا اسی منجھ پر کمپیٹر بابا دکی راجہ کی تاریخ میں کسیدے پڑ رہے تھے تو بھگوہ دھاریوں کی لانت ملانت ہونے کے باوجود خود سنت تالی پیٹ رہے تھے اب سوال اٹھتے ہیں کہ آخر دکوجہ سنگھ اس طرح کے بیان کیوں دیتے ہیں بیجے پی نے تیخہ حملہ کرتے ہوئے دکوجہ سنگھ سے پوچھا ہے کہ کیا وہ کبھی مولویوں اور پادیوں کی بیش بھوشہ پر بھی کچھ کہیں گے اس میں کوئی شک نہیں کہ کئی فرضی باباؤں نے دھرم کی آر میں سارے انیتک کام کیے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ہر منچ سے سادھو سنتوں اور بھگوہ دھاریوں پر نشانہ سادھا جائے دیکھنا یہی ہے کہ دکوجہ ان بگڑے بولوں کو سدھارتے ہیں یا نہیں اگر نہیں تو بیجے پی اس بیان کو بھنانے کے لیے تیار رہے گی بیورو ریپورٹ پترکہ ٹی وی تو دیکھیں ماملہ بہت گمبھیر اس لیے ہو گیا کیونکہ دکوجہ سنگھ نے کسی کا نام نہیں لیا لیکن انہوں نے یہ کہہ دیا کہ بھگوہ دھاری چورن بیچ رہے ہیں چھوڑ دیتے ہیں اس بات کو شاید ان کا اشارہ رام دیو کی طرف تھا لیکن اس کے آگے وہ کہتے ہیں کہ مندیروں میں ریپ ہو رہے ہیں بھگوہ دھاری بلاتکار کر رہے ہیں یہ بہت زیادہ اپتی جنگ اور گمبھیر بات ہو جاتی ہے فلحال دو خاص ممان ہمارے ساتھ اس ٹیڈیو میں چرچہ کے لیے موجود ہیں اور یہاں ہم کہنا چاہیں گے کہ ہم نے کانگریس کی اور سے بھی پروکتاؤں کا منترت کیا تھا لیکن اس پورے معاملے میں کوئی کانگریس پروکتا ڈیبیٹ میں ہماری شامل نہیں ہوا اور ایک طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو بات ہے وہ ثابت کرتی ہے کہ ایسے بیان دگویجے دیتے ہیں جس پر صفائی دے پانا یا ان کا بچاف کر پانا کانگریس کے لیے بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے فلحال ہمارے ساتھ چرچہ میں ہیں بی جے پی کی اور سے پروکتاؤں میشتیوالی جی جے شری رام نہیں کہنا ہے جے سیا رام کہنا ہے کیونکہ جے شری رام کو اکیوپائی کر لیا ہے کیپچر کر لیا ہے بی جے پی نہیں یہ کس طرح کی باتیں ہیں میں یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ ہم جے سیا رام بولیں ہیں جے سیا رام دونوں کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے جو سبت میرے سامنے سنائی پڑے ہیں بھید نہیں کرنا چاہیے رائے نیتک درشتی میں کوئی کچھ بھی ارث لگائے ہم لوگ جے شری رام بولتے ہیں اس کا بھی مطلب ہوا ہی ہے جے سیا رام بھی اس کا بھی مطلب ہوا ہی ہے کیونکہ رام بول دیں تو اس کا بھی مطلب رام لکشمند سیتا ہوتا ہے یہ بستار سے بتانے کیا بھی یہاں آپ کے سٹوڈیو میں سمیں عبدی نہیں ہے میں یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ آخر جو میں سن رہا ہوں سوال تو میں کروں گا وہ تو آپ نے جے شری رام کا اس لئے بات نکل گئی اب یہ بتائیے آچارے جی بھگوہ بستر تو آپ نے بھی پہن رکھے ہیں اب کوئی تھرما میٹر تو ہے نہیں کوئی مشین تو ہے نہیں جس سے ہم چیک کریں کہ کون سا بھگوہ دھاری اچھا ہے کون سا بھگوہ دھاری شیطان ہے اب سب کو یا تو ہم ایک نظر سے دیکھنے لگیں جیسا دک وجہ جی کہہ رہے ہیں کہ آپ ریپ کر رہے ہیں مندیروں میں یہ ہو رہا ہے وہاں چورن بیچا جارا گھور آپتی جنک آپ کو بیان نہیں لگتا ہے اس کو بھول سکتے ہیں اور مجھے کسی سے کوئی آپتی تو میں بھول سکتا ہوں اگر ہم ساموہک بولتے ہیں تو اس کا آروپ سیدھا سیدھا پورے سماج پر پورے بھگوہ پر ہوتا ہے اس بھگوہ میں نہ دیموراری بچا ہے نہ سبودانند جی بچے ہے نہ کمپوٹر بچا ہے اور نہ ہی سنکرہ چاریہ رامانندہ چاریہ بچے ہیں سب کے سر پر جوتا مارنے والی بات ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے ہم اس کی کڑی نندہ کرتے ہیں میرا انہوں نے کوئی بیکتیگت بروت نہیں کیا اس لئے میں بچنوں کا بروت کر رہا ہوں اور چونکہ بھگوہ والی بات ہے میں بھگوہ دھاری ہوں تو میں اس کی کڑی آپتی جتاتا ہوں ان کو اپنے بچاروں پر اپنی بانی پر سیم رکھنا چاہیے اور ہمیسا سوچ کر کے بولنا چاہیے وہ ایک پرانے نیتہ ہیں اور آگے بھی ان کو اپنی رائنیتی قائم کرنی ہے تو ہندوت کے خلاب یا بھگوہ بحث کے خلاب کبھی نہیں بولنا چاہیے میرا سوچاب ہے آگے ان کی مرجی وہ کیا کرنا چاہتے ہیں دیکھئے آچاری جیسے سیدھے سیدھے اس کو کیا کہا جائے کم شبدوں میں کہوں تو گھر بلا کر جھوٹا مارا کہ سامنے سنت بیٹھے ہیں منچ پر سنت بیٹھے ہیں اور آپ سنتوں کی محفل میں کہہ رہے ہیں کہ ساہب بھگوہ دھاری تو ریپ کرتے ہیں بھگوہ دھاری تو چورن بیچتے ہیں اس کو آپ کیا ایسے نہیں مانے گے کہ یہ کیا ہے یہ سنتوں کا سممان تھا یا اپمان تھا یہ سیدھے طور پر اپمان ہے آپ الگ کہیں بولتے ہیں اپنے گھر پہ اپنے آواز پہ اپنے کاریلے پہ پریش وارتہ کرتے ہیں تو ایک اچھا لگتا جہاں پر ہجاروں کی سنکھیاں میں بھگوہ داری ہیں اس سمائے اس بیچ ایک نہیں ہجاروں کے ہی اپمان والی بات ہے یہ سب کا نیسن لے سب کا اپمان ہوا ہے میں اس کی کڑی نیندہ کرتا ہوں لیکن درباگ یہ کیا اس کو نہیں مانے گے کہ وہاں پر بیٹھے کسی سنت نے اس کا ویروہ دھنا ہی کیا تالیاں بجا رہے تھے سب دگو جی کی باتوں پر اب یہ ہی تو ہمارے دیش کا درباگ ہے کچھ لوگ اس طرح سے دوے ہوئے ہیں کہ وہ اپنی جو پرتیوہ ہے اپنا جو شمتہ ہے اپنے جو بیچار ہیں وہ سامنے نہیں رکھ پاتے ہیں لیکن ہم اس کی نیندہ کرتے ہیں اس کے لیے وہ کوئی کچھ بھی سمجھے ہمیں اس کی پرواہ نہیں امیش جی ایک کمنٹ آپ کا بی جے پی نے ترانت آیا پرتیقریہ کہ صاحب یہ کیا مشنریز کے کھیل کھیل رہے ہیں لیکن آپ کا کمنٹ میں چاہوں گا چونکہ آپ بھی بھگوہ وصر پہنتے ہیں سنت نہیں ہیں لیکن آپ کو پسند بھگوہ پہننا تو ایسے میں یہ دیگو جی کیا کہنا چاہ رہے تھے دیکھے ہمارے سنت ریشی منیوں کی یہ دھرتی ہے بھارت بھومی اور یہاں بھگوہ سلاطر نہنا بھی چاہیے سب کو پہننا بھی چاہیے یہ ارجہ ملتا ہے دیگویجے سنگھ ایکچال گمبھیر بیتی ہے ہی نہیں ان کے ہر بیان میں آپ دیکھیں گے یہ کانگریز کی ملی جلی جو کام ہوتا ہے وہ دیگویجے سنگھ کو نکالا گیا ہے کہ آپ ایسے بیان دو جس میں جو مول بھی سہ ہے اس کو لوگ بھول کے اس بھی سہ پہ دھیان دے دیگویجے سنگھ کو تو ان کے چال چریتر چہرہ کو مدھ پردیس کی جنتہ یا بھارت کی جنتہ چانتی ہے جب وہ سما بین لادین کو جی لگاتے ہیں وہ جتنے آتنکووادیوں کو جی لگاتے ہیں اس کے بعد ہندوؤں کو کٹ گھرے میں کھڑے کرتے ہیں مجھے تو سرم آتی ہے مجھے تو یہ بھی لگتا ہے کہ ان کا منٹری جو ہے جو ان کا دیماغ ہے وہ ڈسٹرب چل رہا ہے اور کانگریز نے جانبوچ کہ ان کو اس فیلڈ میں نکالا ہوا ہے کہ آپ رہے کہیں اینکین پرکرن سے دھیان بھٹکانے کے لیے چونکہ مدھ پردیس میں دس ماہ سرکار کو ہو گیا آپ یہ دیکھو آج کمال ناجی کی بھی بھاسا میں نے سنا ہوں یہ جو ہے جو سبد کا پریوگ آج کیے ہمنٹو حال میں سادھو سنتوں کے بیچ میں بیٹھے ہوئے ان کو یہ سبدوں کو واپس لینا چاہیے پورے ہندو سماسے چھما مانگنا چاہیے اور نہیں تو دگویجے سنگھ اپنا نام جو ہے دگویجے سنگھ کو ہٹا کے جو ہے میاں دگویجے سنگھ کر لینا چاہیے میرا ان کو سجھا ہوئے کہ آپ یہ کر لو جہاں اچھا رہے گا جیسے ملائم سنگھ وہاں ملائم سنگھ ہو گئے تھے ویسے آپ بھی کر لو اس چیز کو کیونکہ کیا ہوتا ہے آپ جب بھی بولتے ہو ہندووں کے لیے سادھو سنتوں کے لیے بس بھجی جو ہے آپ تیر چلاتے ہو ہر منچوں پر ہر سبدوں میں آپ کرتے ہو دگویجے سنگھ جی آپ کے بیان کو ہم لوگ سمجھتے ہیں آپ کیوں یہ بولتے ہو ہم کو معلوم ہے کہ آپ کیوں یہ بولے آپ کو اس منچ سے آپ کے جنتہ کے مدھ پردیش کے سوہ سات کروڑ جنتہ کے بھی سے کی بات رکھنا چاہیے تھا آپ نے جو بچن دیا تھا آپ آج بھی آپ کے پورے ٹیم میں مدھ پردیش کی سترکار میں آپس میں ہی منتری منتری سے سر فٹو بل چل رہا ہے مکھ منتری کی کوئی بات نہیں مان رہا ہے آپ کا سنگھتن دھوست ہے این کے این بیان دیتے رہتے یہ سب بھی سے کو چھپانے کے لیے آج کسان تراہیم آم تراہیم آم مدھ پردیش میں کر رہا ہے آتی باریس کے کارن جو ہے جنتہ پرسان ہے روڑے ٹوڑی ہوئی ہے بیجلی کی بیوستہ آپ نے بھنگ کر دیا ہے یوباؤ کو آپ نے روجگار کے بات بولا تھا بچن گنگا جل دے کے بچن دیا تھا انہوں کو دھان بھٹکانے کے لیے آپ نے جو آج سگوپا چھوڑا ہے یہ سگوپا جو ہے ہم لوگ سمجھتے ہیں بھارتی جنتہ بھارتی ہے سمجھتی ہے لیکن اس کا جو ہے اس کا بھوگ دند ہے آپ کو بھوگنا پڑے گا آپ نے پچھلے جو بیان دیئے اس کے لیے بھوپال کی جنتہ آپ کو دندت کی ہے آگے بھی آپ ایسے بیان دیتے ہو سادوی نے حرائے بھگوہ دھاری نے آرہا تو شاید وہ وہ وہی وہی من کی ٹیس ہے ان کے من کی ٹیس ہے وہ ان کو یہی لگا اس لیے این کین ویسے ہو پہ جو ہے گھوما پھرا کے سادو سنتوں کو جو ہے لجد کرنے کا کام کرتے اپمان کرنے کا کام کرتے لیکن لیکن اُلٹا کہہ رہے کمال ناجی تو وہ تو کہہ رہے صاحب ہم نے سنت سماغم کیا تو وہ اشارہ آپ سمجھ گئے ہوں گے بی جے پی کے پیٹ یہ دونوں لوگ کی رننید ہی ہے یہ رننید کے تحت بولا گیا ہے یہ ایسے نہیں بولا ہے کامال ناجی لیپا پہتی کرنے کے لیے پہنچے دیگویجہ سنگھ جی کو اس کا دیتے دیگویجہ سنگھ بول دے یہ ہی نہیں سونیا گاندی جی اس میں انبالب ہے ایک ایک راستی ادھیاکش کیا ہے آپ کے آپ کے جو ہے ورشت جو ہے پرادکاری ہیں ہیں ورشت نیتا ہے مکھ مانتری رہے ہیں یہاں پہ مدد پریجس میں دو بار کمس کب ان کو سو سمجھ کے تو بولنا چاہی آپ بولتے کیا کبھی بول دو تو کہ ہندو جو ہے آتنکو باد میں سامل ہو گیا ہے ارے آپ کو بولنے میں سرم نہیں آتی یہ یہ رسی بونیوں کی دھرتی رہی ہے یہاں کبھی آتنکو باد ہندو نے نہیں پرانم کیا نہ کرے گا ہندو سدے جو ہے سوم میں رہتا ہے سو بھاؤ سیل بیکتی ہے یہاں کبھی بھی آتنکو باد کے بیشے میں نہیں بات ہوتی ہے لیکن دکو جے سنگھ جی آپ جو ہے جیسے بٹلا ہاؤس میں آپ نے کیا تھا بہت سارے آپ آتنکو بادیوں کے گھر گئے تھے وہاں ان کو بیوستھام ہوئیہ کرانے کے لیے سب سے بڑے آتنکو بادی تو کانگریس میں یہی رہول گاندی جی پاکستان کی بھاس بولتے یہی سونیا گاندی جی پاکستان کی بھاس بھاس یہی کمال جی پاکستان کی بھاس بھاس ہندو جو ہے آتنکو بادی ہندو آتنکو بادی نہیں میں کانگریس کے فیرش چیتنے لسٹ لگ دوں گا یہی جاتے ہیں جاتے ہیں پاکستان میں تو کیا بھولتے کہ موڈی کو ہٹا دو ہم دیش کو صحیح کر دیں آرے آپ لوگ کے سب آپ سوچو آپ کل بھلا ہٹ آپ کی چھٹ بھلا ہٹ ساپ ساپ نجر آتا ہے جاکر نائک جاکر نائک کے ساتھ منچ ساجہ کرتے آپ لوگ کو سرم نہیں آتی اور ہندو کو بنجام کرتے آگ راج صاحب سب چلا گیا جب آپ راج آتے اب راج درباری والا کام ہو گیا ہے اب آپ اس پرکار کے بیان نہیں دے سکتے ہو اور آپ کو چھما مانگ پڑے گا چند تا سے کیونکہ آپ نے سمجھ سادو سنتوں کے اوپر آج جو ہندو کے اوپر اس کے لئے تو آپ کو کبھی ہندو سمجھ معافی نہیں دیکھیں آچائر جی آپ نے لوگ سبھا چنانف پر پرچار کیا تھا سادو کے خلاف کھڑے تھے دیگوجے باوجود اس کے آپ نے دیگوجے سنگھ سمرتھن کیا ہندو آتنگ باہد کونوں نے بار بار کیا بار بار دہر آیا چنانف کے سمجھ چھپی سادھ گئے لیکن جیسی چنانف ختم ہوا ہار گئے تو پھر اس ٹریک پر لٹھا ہے پاکستان سے چندہ لیتے ہیں یہ سمجھ میں آرہا ہے کہ میڈیا میں رہنے کے لیے اس کا پر نام میڈیا میں ہائی لائٹ ہونے کے اور سارے طریقے ہیں آپ ہندو کی بات کری ہی سارے بات رہا ہوں اس کا پر نام بھی سامنے آیا بھوگ نا پڑا میں نے پچھلے چنانو میں کہا تھا میں نے بچا میں بھولا تھا چنانل میں بھولا تھا چونکہ میں اس سمجھ لئے بیکٹی گت روپ سے کارے کر رہا تھا تو میں اپنے کارے کو مہتو سادوی جی کا نام لیا سادوی جی جب مجھے رام نومی کے دن رام مندر میں ملی تھی تو ایک ہفتے بعد ٹکٹ فائنل ہوا تھا لیکن باتوں سے لگ گیا تھا چنانو کے موڈ میں ہے میں اپنے فیس بک پہ بھی ڈالا کیا سادوی جی سے میری ملاقات ہوئی لگتا ہے بچنوں سے کہ لوگ سوا چناؤ لڑیں گی اور وہ ہوا تو اس سمی میری ملاقات ہوئی انہوں نے بہت ساری دیا گیا راکی سنگ جی کو میں نے بات کی پچھلے پردیس مجھے اس لیے بلائے تھے اگر آپ چاہیں تو مجھے سممان دے سکتے ہو میں آگے کام کروں میں نند کمان میں کیا بولتے ہمار جی ہاں جی ان کو بھی میں ملا تو میں نے ان سے کہا وہ ہاں ہاں کرایا ان کے میڈیا بیواغ سب کو نوٹ کرایا کسی نے یہ نہیں کہا کہ چوہان چاہتے جب کی سویرائے سنگھ چوہان اپنے فیس بوک اور ٹیوٹر پہ انہوں نے جب ڈالا آدھی رات کو ایک مولوی سویرائے سنگھ چوہان مل رہے اور میرے لیے ایک مہینے سے انہوں نے سمجھ نہیں دیا میں وہ سمجھ سمجھ کہ ان کا بیڑا گرک ہونے والا ایک ہندو دھرم آچارے کو انہوں نے ملنے کو سمجھ نہیں دیا اور ایک موسلم دھرما دھرم گرو سے آدھی رات ری کو ملے میں اسی سمجھ سمجھ گیا اور میں نے بھاج پاس اپنا ناغ راج یہ استطی میرے سامنے ہوئے آج جو استطی ہے میں تمام ترے کی بروت کر رہا ہوں مجھے سمجھ نہیں دیا جا رہا ہے اس کا پرنام بھی کانگریز کو بھوگ نہ پڑے گا اور دو دن کے بعد میں پھر اپنا سرو کر دوں گا اور میں خود ہی ایک بہت بڑا سمجھ مہینے کے اندر تک کمپوٹر سمجھ سمجھ دیتا ہوں میں کسی سے کم نہیں ہوں میں خود ہی سمجھ کرنے والا نہ کی بھاج پا کی سپورٹ سے نہ کانگریز کی سپورٹ سے میں ان تمام لوکل بوپل کے سنتوں کو جو جوج رہے مد مندروں کی سمجھ سیا اور پجاری اور مہنتوں کے ہتیاں ہو رہی ہیں جن کے اوپر کوئی اپرادیوں کوئی کاروائی نہیں ہو سب مددوں کو اٹھا کر کے سمجھ میں رکھوں گا یہ ہماری سرکار سنتوں کے بارے سوچ رہی ان کی سماغم راجنیتی سے پریریت تھا آپ کو معلوم ہے بگت پچھلے آگست میں 18 19 آگست کو جب میں نے جو بھی میرا اسٹیٹمنٹ تھا کمال ناجی میری بات نہیں سن رہے تھے اس کے بات سنی گئی اور پی سی سرمان جی کے دوارہ آسوا سند دیا کہ مہینے من آگلے مہینے تا آپ کو کئی نہ بیوستہ کر کے کوئی نہ کوئی نیاز بھوٹ دیں تو اس گھٹنا کے بات جب میڈیا نیوز ہائی لائٹ کر دی کہ سرکار جکی دی مراری باپو کی بات مان نہیں تو کمپوٹر کے من میں اپھان آنے لگا کون کمپوٹر بابا کمپوٹر بابا بابا آپ کہہ رہے اس لئے میں نے تھوڑا پہلے ہی سوٹ کر دیا تھا کمپوٹر کے من میں جلن ہونا شروع ہو گئی اس کو پچا نہیں لگا تار اس نے سوچا کہ دی مراری باپو کو جو سممان مل رہا وہ گھٹ جائے کمال نات جی سے ملے ان سے کہا کہ اگر دیم مراری باپو کو آپ یہ منتری پت دے دیتے تو میرے ساتھ دس مہن تو منچ پہ بیٹھتے ہیں ان کو دینا پڑے گا کمال نات جی نے کہا تو یہ کام ساتھ رہا ہے میں ساری بات کو سمجھ گیا اسی لیے برو کے لیے اور وہ بھی اس سمیں جب میرا مہینہ پورا ہونے والا جو میں نے دی تھی ایک مہینہ ٹائم میں اور دیتا ہوں یہ میں کہا تھا پچھلے 19 اگرشت کو دو دن بعد 19 آنے والا تو جو سمجھ پورا ہو رہا ہے تو کام لات جی جانتے تھے ایک مہینہ پورے ہوتے دی مراری واپ پھر کچھ نہ کچھ بولے گا اس سے پہلے سنتوں میں مہا بھارت کر کے ان کے پد کو گول مول کر کے اور بہانے باجی میں ٹال دیا جا لیکن میں ایسا ہونے نہیں اگر نہیں دینا چاہے تو میری سارے چینل پہ بھولا پتری چینل پہ کامل جی آدھ گھنٹ میرے ساتھ live ڈیویڈ میں پریش بارت میں بیٹ جائے میرے سوالوں کا جواب دے دیں اس کے باد میں کوئی پد نہیں مانگ گا مجھے خوشی ہوگی مکھ منتری کیا کر چھلاوائی ملا ہے کمپیٹر بابا کو آپ لوگوں نے بھی راجی منتری کا درجہ دیا تھا کس طریقے سے انہوں نے کیا حالت کی تھی چناف کے وقت پھر آج کس پالے میں بیٹھیں وہ بھی چیز سامنے ہیں کیا سنت واقعی سنت کی مریادہ کا پالن کر رہے ہیں لیکن کل ملا کر کہ آپ سنت ہو کر کہ پدوں کی مانگ رکھتے ہیں یا پھر اپنی دعویداری جتاتے حصہ مانگتے ہیں یہ ٹھیک ویوستہ ہے جو سنت دھرم کو خراب کر رہے ہیں سنت دھرم کی بیعکیا ہی لوگ گلک طریقے سے کرتے ہو چاہے کمپیوٹر بابا چاہے انے بابا جو جو راج نیت لاغ یہ راستہ آپ لوگوں نے دکھا ہے بابا کو راج منتری در جانت بڑے فیمس بابا بھائیو مارا رہے سنت سبھی کو جانا چاہیے چاہے کسی بھی پردیس کی مکھ منتری ہوں چاہے منتری ان سے مار در سنت سنت سماج کا دھرم ہے کہ پورے بھارت کے نادری کو جو ہے اچھا گھن دے گھن کی گھن آئے ہم کو کار مل جائے گھن مل جائے پیس مل جائے گھور کل یک چل لائے تو کام کو لوگ آنکار سے گرسیت ہے کیا گھن دیں گے گھن گھن گائب ہو گیا ہے اب تو یہ لگ رہا کہ مجھے ستھا کا سنگ مل ہم ستھا کام بھائی آپ کا کام ہے سرکار کو ڈاٹ لگ 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 آپ اس دنشاء میں گلت چل لگ سادو سنت کا کام ہوتا لیکن تو خود امد میں خود اہنکار میں ہم تو راج منتر بن رہے آب بابا بابا ہی لگ رہے کہ بابا اور یہ سب کیا ہے دگوی سنگ بہت بڑے سپورٹر ہے اس ٹائپ کے کام وہ کرتے رہتے ہے اس سے کیا ہوتا ہے ہندو سماج کی چھوی دھومی کرنے کا کام بار بار این این پر گران پی آپ بتاؤ آج آپ سماج کا سماغم کی بیٹھ ہے ان کو ان کے بیچ میں آپ آتے ہی کہ رہو کہ جائے سری رام جو ہے ہائی جے کر لیا گیا اب جائے سیا رام بول ارے دگوی جائے سنگ جی آپ کے پروج آپ کو نہیں سکھا ہے کہ جائے سری رام جائے سیا رام رام ہر مہادیو یہ سب سب دکوش ایک ہی ہے آپ اس کو فیر ودل نہیں کر سکتے ہو آپ تو یہ تک سادو سنتوں کو اوپر بھی لگ لگ گئے آپ مندیروں میں بلت کار ہوتا آپ کو بولنے میں سرم نہیں آتی آپ بولتے کیا ہو کیا کیا واسطویق میں آپ mentally disturb ہو ہو گئے تو پہلے اس کا علاج کر ہو یا آپ جانبوچ کی میڈیا میں بنے رہنا چاہتے ہیں آپ بہت اچھا صحیح کرتے ہو ایسے ہی بیان آپ دیتے رہیں گے جلدی کچھ کانگریس بچے ہیں وہ بھی ساپ ہو جائیں گے ای 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 رکھ ہو لیکن مجھے جو ہے سنگھ سب سے بڑا ہاتھ کانگریس مکت کرنے میں دیگو سنگھ سب سے بڑا ہاتھ بڑی اچھی ہے بڑی خوچی ہے اس پرکار سے آپ بولتے رہو ہندو سماج آپ کو جواب دیتا رہے جی اچھا جی کیا کہنا چاہ رہے اب میں دوسرے طرف جا رہا تھا میں یہ کہ رہا تھا دیگو جی سے بستار سے چرچہ کریں تو وہ کہیں کہ صاحب آس رام رہیم یا چنمیانند جن پر آروپ لگے ایک ویڈیو بھی وارل ہو رہا ہے اگر آج ہم نے کانگریس پروکتاؤں سے بات کی تو انہوں نے سب نام بھگو دھاری بھگو دھاری سنگھ لیکن ان کا اشارہ چورن بیچ رہے بھگو دھاری کیا یہ یہ ان کی بات میں دم نہیں لگ تا کی کر بھگو دھاری سے کوئی سنت نہیں ہو جاتا ہے یہ دیگو سنگھ سنگھ سنت کا سنگھ دے رہے تو غلط دے رہے وہ پہلے ویچار کرنا پڑے سویم پہ ڈال کے ویچار کرے نرمدہ کا پر کرمہ کی کی آپ دوسر سب بولنے کے لئے پر کرمہ کی یہ بتاؤ ہوا آپ نے پر کرمہ کی آخر کمپیوٹر بابا کو جو ریت کی چوری آپ کے منتری ریت کی چوری کھولے آم لگا بیدھائی کھولے آم کے سمجھ مینی دھیان کو جنت مد پر دی کرنے کے لئے سب دو پروک کرتے میرا ایک پوچھنا ہے سریمان ڈگو سنگ جی سے پہلے سادھو سنت کو لے جب چناؤ لڑ رہے تی تو میرچی اگ کر آئے سب کچھ کی لائے چھل کیا تھا یا سنت کے ساتھ کیا ہندو سماج کے ساتھ کیا اس کے بعد بھول رہے ہو سادھو سنت دیکھو میرا یہ کہنا جب سے راجنیت میں اکٹھا ہونے لگے ہو سکتا ہے کچھ کی اچھا بڑھتی رہتی ہے پردیش کے منتری بنے ماملہ جو آشرم میں ہوئی چیزیں وہ بات اس پر کہنا چاہے ہوں کہ ہم سنت مانے کس کو مان رہے جی 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 سنت ملواتا ہوں خور میں بیٹھتے ہیں آپ مل آپ ان کے دو جی اندر آپ وہ چل سنت وہ ہے جو بیٹھ سے دور رہتا ہے جو سویم سے دنیا کو دیتا ہے اپنے راست کو دیتا ہے وہ سنت ہے سنت وہ نہیں ہے کہ ہم کو کرچی چاہیے ہم کو مد سنگ آسن چاہیے ہم اس کے مادم سے سرکار میرہ کے کام کریں چاہیے جی کی طرف نہیں کہ رہے ہیں آج آج جو کمپیوٹر بابا نے کیا ہو سکتا ہے آج 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 ہوتا ہے وہ رہ جائے تھو تھا اس کو باہر کر دیں مطلب لوگوں کے اندر کے جو بگار اس کو دور کرنے کا کام کریں میں ان کو سنت مانتا ہوں میں ان کو سنت نہیں مانتا ہوں جو کورسی اور سنگھاسن کے لئے لڑائی کرتے رہے وہ بھارت میں کسی بھی کونے میں ہو کسی راج میں ہو میں بڑا سپسٹ بات کرتا ہوں دیکھو سادو سنتوں کا دھرم اور کرتب یہ بنتا ہے سماج کو اکتریت کر کے چلنا اور جو ہماری سنت ریسی مونیوں کی ریسی مطلب ریسرچر تھے یہاں پہ یا گیان بھی گیان کا یک پہلے بھی تھا آج سرجری کی بات جب آپ کرتے ہو کیا گڑے جی گڑے جی کی تو سرجری ہوئی تھی آج بھی گیانک جب کر لیے تب مانتے لیکن آپ کی بھومی یہ سب پہلے کر چکی ہے یہ دیش جو ہے یہ دیش اتحاسک ہے یہ دیش پورالک ہے اس دیش کی جو ہے پرتیبھا پورا بسو مانتا ہے لیکن ہمارے جو یہ سماج کو بندھست اپنے والے نیتا ہے چاہو دیگویجا سنگھ ہو کانگریس کے بہت سارے لیڈروں کا میں نام گنا دوں گا وہ سمجھ سمجھ پہ یہ چیزیں بولتے رہتے ہیں اسی لئے جنتاں ان کو آئینہ دکھانے کا کام کرتے ہیں اچھا رجی دیکھیں وہ سوال اب میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ دیکھیں جو دیگویجا سنگھ سے اگر ہم آج پوچھیں آپ بھی بات کریں گے کہ یہ کس کی طرف اشارہ آتا تو وہ سکتا وہ یہی نام ہم گنا دیں جو میں نے گنا ہے تو یہ یہ بھی تو یہ لوگ ہے نا واقعے جن کے چلتے پورے ہندو دھرم اور ہندوتو اور سناتن دھرم کو کافی نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے کہ حالانکہ یہ الگ بات ہے کہ اندوشوا سے اتنا زیادہ ہے کہ ایک بابا ختم نہیں ہوتا وہ جیل کے سلاکوں کے پیچھے نہیں پہنچتا چار بابا نائے پیدا ہو جاتے ہیں یہ بھی چیزیں تو چل رہی ہیں ہمارے سماج میں نہیں دیکھیں اچھائی اور برائی سے پرتوی کبھی بھی کھالی نہیں ہوئی ہے یہ تریتا یوگ میں بھی ہوا ہے آج بھی کل یوگ میں ہیں پہلے بھی اچھے سنت تھے بشوہ میتر جی تھے بسشت جی تھے تو سمائے کالنے میں بھی پرگٹ ہوا اس سمائے اچھی ماتائیں تھیں تو ایک منترہ بھی پرگٹ ہوئی پیدا ہوئی جیسی آج جو سماج میں بھیس دھاری ہے سادو سماج ہے جن کے اچھے بھیس ہیں تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ سارے کے سارے اچھے ہوں تو جو لوگ اچھے ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو ادھیک تر چھپانے کی کوشش کرتے ہیں بھجن کرنے کی کوشش کرتے ہیں کچھ لوگ دکھاوے میں آ جاتے ہیں وہ میڈیم کوالٹی کے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ جو اپراد کر دیتے ہیں وہ تھرڑ کوالٹی کے لوگ ہوتے ہیں جو جگہ جگہ آپ لوگوں کو سنائی پڑ جائے گا ہم بھی تانہ سنتے ہیں کمپیٹر بابا کون سی کٹیگری کے ہیں یہ مدھیم کوالٹی کا ہے نہ تو اچھا سادو بن سکا اور نہ ہی گھر گرستی سامال سکا یہ بیچ میں لٹکا ہوا ہے یہ یہ ٹکے گا نہیں یہ بہت جلدی ہے جہاں ان کو ان کا ستھان ہے وہیں پہنچ جائیں گے اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیوں کہ ہمارے سماج میں ہمارے اوپر بھی آروپ لگایا جاتا ہے سائنا تو پڑتا ہی ہے رام رہی میں آسا رام کچھ کیے رام پال کچھ کیے دی مراری نے تو نہیں کیا لیکن ہم جب اسٹیشن پہ جاتے ہیں ہیں کوئی بھی جاتے ہیں اب تو تھوڑا کم ہو گیا لیکن ہم کو آسا رام آگیا 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 ایسا کہے کر بولا جاتا دکھ پیڑا ہوتی ہے لیکن سمائے کہنو سار ہم نے صحابی ہے آج بھی سماج میں ایسے لوگ ہیں تو کچھ تتھا کتھت لوگ یا دھرما چاریوں کے کارن اچھے لوگوں کو بدنام نہیں کیا جانا چاہیے میرا یہ کہنا ہے کوئی بھی کسی پر ٹپ نہیں کرے تو ساموہک نہ کرے اگر بیگتی گئت آپ کسی کو پا جائیں اس کے آپ رات دیکھ لیں اس کے چرے تر دیکھ لیں تو اپنی سام کچھ بولیے ہم پورے سماج کا ٹھیکہ نہیں لیا ہے لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ دیو مراری ایسا ہے ہم تو کہہ دیتے ہیں کہ کسی بھی تھانے کا ہے پھائیر لے آئیے کوئی بھی ہمارے خلاب کوئی پروپ لے آئیے ہم اس کو سویکار کریں گے بینا بینا کچھ کہے ہم جیل میں چلے جائیں گے لیکن کوئی پرمان نہیں دے پاتا ہے پھر بھی ہماری خلاب بولتا ہے تو ایسی استطی میں تو یہ کہاوت ہے کہ یہ ساپ کاٹے نہ تو فنکار تو سکتا ہی ہے ہماری خلاب کوئی بولتا ہے تو ہم سیدھے گالی دیتے ہیں اس کو کہ پرمان لے کے یا لوگ کہتے بابا ہے آپ سبد نہیں بولنا چاہیے گالی نہیں بولنا چاہیے جوتا مارنے کی بات نہیں کرنا چاہیے تو میں یہ کہنا چاہیتا ہوں کیوں نہیں کرنا چاہیے سٹھم سم ساٹھیم کوریات ہمارے رام جی نے کیا ہے سورپ نکھو تاڑکا اس کا ادھارن ہے پوٹنا ادھارن ہے ہمارے بھگوان کی ہیں اگر کوئی ہمارے ساتھ دوشت تا کرتا ہے تو اس کو اسی کی بحثہ میں جواب دینا چاہیے گیتا میں بھی لکھا ہے یہ یہ تھا مام پرپدینتے تانس تھتے بھجامیام جو مجھے جیسے بولتا ہے جیسا کرتا ہے میں اس کے ساتھ بحثہ کروں ایک کرشن کا بھی شندیس ہے تو میں کرتا ہوں میں ڈرتا نہیں اس لیے کرتا ہوں بھوپال میں اتنے سارے بابایں کسی کی اوقات ہو تو بول کے دکھا دے نہیں بولتے ہیں میں نے جو کہا وہ کیا اور جو ایسا کہا تھا ویسا ہی ہوا میں نے کہا تھا کہ کمپوٹر اہنگ کر دوں اہنگ ہو گیا میرے خلاف نہیں بول پایا کوئی پوری سبھا میں نہیں بول پایا نہیں بول پائے گا کیونکہ اپر آدھی کمپوٹر تھا پہلے شروع دوس نے کی تھی اور میں کہاں گے اس کے سبھی نیتاؤں کو آپ کو چینل کے مادیوں سے بتا دوں اب کمپوٹر کا جمانہ گیا اب لپ ٹاپ کا جمانہ آیا کمپوٹر ہینگ ہو چکا ہے اب دیو مراری کام آئے گا سمجھنا ہے تو سمجھ جاؤ آگے آپ کی مرجی لیکن میں آچر جی یہ تو آپ سے سمجھنا چاہ رہا تھا کہ ایسی کیا خاص باتیں تھیں کی کمپوٹر کو چلا لیا ان لوگوں نے مل کر اور دیو مراری جی کو چھوڑ دیا گیا دیکھئے کمپوٹر مجھ سے پہلے اس پردیس میں کام کر رہا ہے میں آیا ہوں یہاں پا رہا پچھلے سال اٹھارہ کے نب امبر میں میں بیس برس آجدیا میں کام کیا ہونا مجھے کمپوٹر سمجھ پا رہا ہے نا یہاں کے نیتا سمجھ پا رہا ہے نا کانگریت وہ اس نے جو پہلے یگ کیا کرتا تھا تو یگ میں سنتوں کو بلا لیتا بھندارہ و دکشنا کے نام پہ سب کے کونٹیکٹ نمبر اس کے پاس ہیں اب سادو کو دکشنا چاہیے بھندارہ چاہیے پرمپرہ تریتا ہے اس سے چلی آ رہی ہے کہ سنتوں تو کھاتے ہیں دکشنا لیتے ہیں ایسی طرح یہ پہلے کے پرانے جو بنائے ہوئے پیٹنٹ سادو ہیں دکشنا والے تو وہ کمپوٹر کے یہاں فیڈ ہیں اتنے ہی لوگ وہ ایک لاکھ کا اعلان کرے گا لیکن آئیں گے سات سو آٹھ سو یہ فکس ہے میں دو دو سمجھے بھولایا پیچھلے نومبر میں گیارہ کو گیارہ نومبر کو ریوہ میں اور تیس نومبر دکشنا سرکار دیتی ہے میں آپ کو بتا دوں یہ مجھے چھوٹا دکھانے کے لیے آٹھ آٹھ کڑور کا جیسا مجھے جانکاری ہو کیونکہ بگیاپن دی ہیں اگر یہ کسی گریب جنتہ کی کام میں اس سمیں بار پیڑت ہے تو بار پیڑتوں کو دیتے کسی گریب جنتہ کی کام آتے اس سمیں جب پردیش سے آرتھک اسٹیتی سے جوج رہا ہے اس طرح سے یہ دکھاوا کرنے کے لیے دیو مراری کو کمجور کرنے کے لیے اتنا بڑا سمیلن کر لی میں ان کو دکارتا ہوں کچھ بھی گیانہ نہیں ہے کیا ان لوگوں کو تھوڑا تو سوچنا چاہیے تھا ابھی کہا گیا بین موسم برسات ہو تو سمجھو کوئی نہ کوئی خطرہ ہے ابھی کوئی چناؤں نہیں ہے تو سمیلن کا کچھ آرتھک سمجھ میں ہی نہیں آتا آرتھ ہی نہیں لگ رہا ہے کہ آخر سمیلن تھا کیوں تو اس سمیلن کا کارن میں کہتا ہوں جو ندی نیاز ادھیکش بنا بیٹھا ہے اب ندی میں باڑ آ رہے ان گاؤں میں جاتے کڑوروں روپے خرج کرتے تو بائے بائے ملتی لیکن یہ کمپوٹر کو نیاز ادھیکش تو بنا دیا تو اس کا تو یہ حال ہو گیا ایک کمپاؤنڈر کو آپریشن کرنے کے لیے کینچی پکڑا دی جائے تو پیٹ پھاڑ کے کینچی اندر چھوڑ دے گا آپریشن سفل کر دے گا یہی حال ہوگا اس کو ابھی یہی پتہ نہیں ہے کہ جو ہمکو جمعیداری گئی ہو دی گئی ہے آکر اس کو ہمکو کرنا کیا چاہیے ہم جمعیداری اس لیے مانگ رہے ہیں ہمکو موقع ملتا تو کچھ نہ کچھ ہمت تک کر کے دکھاتے نو مہینی کی سرکار جو کیتے ہو ہیں میں کیا بتاؤں آگے جگہ اور سمیں ملے گا تو میں اب دکھاؤں گا لیکن آچار جی ایک کمنٹ اور میں اس پر آپ کا چاہوں گا جگہ پھر ہم اپنے طاپک پر لوٹتے ہیں اگر اس طرح سے سنتوں میں بھید ہونا لگے گا آپ کی جان کو آپ نے بتا کہ خطرہ تھا ہے نا پھر آپ نے پولیس پروٹکشن مانگا یہ ایک طرف یہ سمانان تر چیز چلے دوسری طرف آپ سنت سماغم کر کے واہ واہ لوٹنا چاہتے کہ دیکھیں صاحب ہم تو انتو دھندو دھرم کے ہتیشی ہیں ہم تو سنتوں کے ہتیشی ہیں یہ اس اس رویے کو آپ کیا کہیں گے نہیں دیکھیں سورکشا کی جب عوض سکتہ پڑھتی ہے تب سورکشا ہونی ہی چاہیے میں بیس برسے آج تک ریکارڈ آپ مانگ لیجئے پچھلے مہینے انیس تاریخ کو انیس اگست کو جو مجھے ایک پی ایسو دیا گیا اس سے پہلے آج تک میرے پاس میرے علاوہ ایک ساتھ میں بھی چلنے والا کوئی نہیں آپ ہمارے آئے تھے تو آکے لے آئے تھے آپ اکیلے اکیلے آتے میں خود گاڑی چلاتا ہوں میرا پرمان میں جی کبھی میں نے سورکشا نہیں مانگی لیکن اب جب استطی ایسی ہو گئی کہ میں نے ساری میڈیا کے سامنے یہ بولا کہ میں کانگریس کے لیے گفت طریقے سے پرچار کر رہا تھا اور بھاچپا کو ہرانے کا عبیان چلا رہا تھا تو ساری بھاچپا میری دثمن ہو گئی کی نہیں ہو گئی میری دثمن ہو گئی میرے چاروں طرف دثمن پیدا ہو گئے تو اس استطی میں اگر ہم سماج میں جا رہے ہیں تو بھائی سارے لوگ گیانی نہیں ہوتے کچھ مورک بھی ہوتے ہیں کوئی جندہ واد موردہ واد یہ ہے وہ ایسا کر کے بولے بیواد کی استطی پر جا ہو اگر کوئی ساتھ میں سرکشا کرمی ہے تو لوگ ڈرتے ہیں کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تو یہ دکھاوا ہے سرکشا سرکشا تو بازتب میں بھگوان کرتا ہے میں کیا بتاؤں باقی ساری دنیا سمجھدار ہے تو میں نے کبھی سرکشا نہیں مانگی اب جو آواز سکتا پڑ گئی جیسے کل دھمکی دینے لگے لو میں نے کسرکشا بڑھا ضرورت ہے دھمکی دینے والے کون تھے یہ کمپوٹر واہ کے آدمی تھے اور اس پر سے نام لیا کمپوٹر سے مٹک رہا جو کمپوٹر اس ٹکر آیا اس کا دنیا میں نام نہیں رہا ہے تو یہاں بھوپاہ سے جندہ باپس نہیں جائے گا اس طرح سے مجھے بولا تو میرا کرتب بھی تھا کہ سرپرساسن کو جانکاری دے میں نے جانکاری دی لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ جس کے لیے میں نے کام کیا وہ میری سرکشا ہی نہیں چاہتا آج ہی سرکشا کو میں نے تیرہ تاریخ کو لکھت لیٹر پیٹ دیا اور لکھا کہ میری سرکشا بڑھا دو میرے لیے خطرہ بڑھ رہا ہے جس طرح سے میرا بروڈ ہو رہا ہے یا میرا کسی سے بروڈ ہو رہا ہے تو آج تک میرے لیے کوئی سندیس نہیں کوئی سرکشا نہیں بڑھائی گئی تو یہ سارا کا سارا نہیں ہو جانی یہ ان کی بچار دھرہ کو میں پوری طرح نہ کارتا ہوں ایسی بچار دھرہ نہیں ہونی چاہیے یہاں پر شبوت دھنند کو چھے پی ایس دیے گئے ہیں یہاں تک کہ عبدیس آنندگری کو نو پی ایس دیے گئے ہیں بیرہ گینند اور مرچی باہوہ کو دو پی ایس دیے گئے لیکن میرے لیے دینے میں ان کو اتنی آپتی ہے جیسے کی پوری پردیس کا دھن لکھ جائے تو ان کی موسیق مان سکتا ہے میں اس کا بروڈ کرتا ہوں امیش یہ دیکھیں یہ کیا استطیاں ہیں مطلب دھرم کی کہتے ہیں ساپ دھرم اور راجنیتی کا گھال مل نہیں ہونا چاہیے دھرم اور راجنیتی الگ رہنی چاہیے لیکن آپ دیکھیں کہ ساپ سنتک سماگم آج اتنی باڑ پیڑی استطیاں ہیں کئی زلوں میں لیکن کملنا جیوان نہیں گئے یہ واقعی اور نہ باقی نیتہ گئے آپ نے کیول پرباری منتری کے بھروسے چھوڑ دے آپ اتنا بڑا سنت سماگم یہاں پر کربار ہیں واہوائی لوٹی جا رہے تمام چیزیں اور دوسری طرف کچھ ایسے بھی سنت ہیں جو سرکار سے رشت ہیں یہ یہ ایسے استطیاں بن رہی تو یہ دھرم کا کیا اتنا یوز اب کرنے لگے راجنیتی دل اس کے اول اپنے فائدے کیلئے کیسے کا فائدہ ملے گا ان کو نہیں راجنیتی دل نہیں کرنے لگے خود سنت کرنے لگ گئے دیکھو میں بڑا اس پسٹ اب بات بولوں گا ایک چل کیا ہوتا ہے آپ کے اندر جب بکار جگ گئے تو آپ اپسند کہا رہ گئے آپ سرچھا ماغر جب آپ کی اس طرح سے ڈائریکٹ سمپرک ہے تو آپ کا کون کیا بھی گار سکتا ہے سنت وہ ہوتا ہے جس کو سویم میں بشواس ہو سویم میں بھروسہ ہو کہ کنہیاں میرے ساتھ میں ہم مریادہ پرسوطم شری رامچنجی میرے ساتھ میں مہا دیو میرے ساتھ میں میرا کون کیا بھی گار سکتا ہے یہاں یہاں تو پی ایسو کی ہوڑ لگی ہے کہ ہم کو چھا چیئے ہم کو آرچہ یہ سماغ میں دکھانا ہے ایسے ایسے تو دیکھو کیا ہوتا ہے ابھی بڑا کلچر بدل گیا اب راجینیت میں نہیں سنت ہونا چاہیے ماردرسن کی ضرورت ہے دیش کو آج سے نہیں سورو سے رہا ہے جب راجہ مہراجہ ہوتے تھے مریادہ پرسوطم شری رامچنجی جب راجہ تھے تو راجہ رام کے دربار میں بیٹھتے تھے تو راجہ کا کرتب بھی ہوتا تھا وہ گروہ سے پوچھتا تھا کہ گردیو تو میں کس مار کے پر چلوں جس میں رام راجی آج ہے جس میں جنتا جو خوش آل رہے تو ماردرسن کرتے تھے وہ کوئی بیشیش سویدھا نہیں لے دیتے وہ گروہ تھے تو آج کل وہ پرمپرا کھتم ہو گئی آج کل تو یہ لگتا ہے کہ سارے سنت ہی میں تو یہ کہوں گا کہ سارے سنت ہی ملکہ پائٹی بنا لے اور وہ خودی جو ہے دیش میں خودی دیش میں اچھے بیچاروں کا پروہ کرے نا میں کہاں منا کر رہا ہوں اچھے بیچاروں کا پروہ کرو اچھی بات ہے سماج کو اچھا نیک دیسہ دو پونیت دیسہ دو اچھے جگہ لے جاؤ یہ تو اچھا پہل ہے لیکن یہ پہل نہیں ہے کہ ان کو چھا پی ایسو مل گئے ان کو آٹ مل گئے اب کمپیوٹر بابا یہ جو آج کارکرم کیے ہیں وہ ماتر بابا جی کو سائیڈ کرنے کے لیے کیا ہے یہ سبتہ ہے یہ یہ ان کا بھے تھا کیوں بولے تھے کہ میں آٹم بھکتیا کرنوں گا اب وہ سوچے کئیسے ان کے ان پرکرم ان کو سائیڈ کرو یہ کہاں ادھیاں میں تھے بابا کہاں آکے جو ہے یہاں پہ اُلج گئے وہ کمپیوٹر بابا کو راس نہیں آرہا اور کمپیوٹر بابا تو چھلیا ہے ہی وہ آج کے چھلیا تھوڑی ہے وہ ہمارے ساتھ رہے تو بھی چھلکی آپ ہی کو چھلکے گئے بلکل بلکل کاتوراں میں سوکار کر رہا ہے میرے ساتھ رہے تو مجھے چھلے ان کے ساتھ ہے تو ان کو چھلے ان کے ساتھ رہ کے بابا کو بھی چھل رہا ہے یہ تو بڑا یہ تو بڑی بڑھم بنا ہے دیکھو سادو سنت ہو ہوتا ہے آج آپ اس منچ سے آپ یہ بولتے ہیں کہ ہاں نو ماں ہو گیا سرکار کو بنے ہوئے کسان ترہیم آم ترہیم آم کر رہا ہے کسانوں کا آپ نے کرج ماف نہیں کیا کسانوں کا فسل ڈوب گیا اس کو آپ سے یہ یہ کرتگ ہوتا ہے سنتوں کا کہ ہمارا سماج کسی اکتریت ہو کسی خوشہال رہے کسی میں کسی پرکار کا دوز نہ رہے ان کو ٹھیک کرنے کا کام کیا جاتا ہے یہ کرنے کیلئے نہیں بھولایا گیا تھا کہ آپ وہی اکٹھا کرو سنتوں کو اور انہوں ہی کے سامنے دیویجے سنگھ کو بھولا کے سنتوں کو اوپر ہی آرپ لگوا یہ یہ مطلب یہ سمجھلوں کی پاگلپن ہے یہ سماغم نہیں ہے اس کو ہم پاگلپن سمجھلوں کی سنگیہ دیں گے کہ آپ کے آپ کے ہی منچ سے اور دگویجے سنگھ یہ کر رہے ہیں کہ سادو سنت مندیروں میں جو ہے بلککار کر رہے ہیں یہ کہاں کی سوبینی بات ہے یہ یہ تو آسوبینی بات ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ بہت بڑا جو ہے کوٹ نیتی کا پریوگ یہاں پہ کیا گیا ہے سنتوں کو جو ہے بدنام کرنے کے لیے ہندو سماج کو آتنگواد کے نام پہ بدنام کرنے کے لیے دگویجے سنگھ کو سنتوں سے بھی معافی مانگنا چاہیے اور ساتھ میں ہندو سماس سے بھی معافی مانگنا چاہیے نہیں تو جو بچے خوچے بلکل سپڑا ساپ ہو جائے اب جو ایسے کئی بیان وہ دیکھی ایک کے بعد ایک دیتے جا رہے ہیں بیجے پی ویرودھ درج کراتی اومیش جی لیکن وہ فرق کیوں نہیں پڑتا دیکھ بجے سنگھ کو کوئی یہ چل میں بتاؤ انو منٹلی ڈیسٹر بائے ایک چل ان کی گلتی نہیں ہے یہ سیدھے سیدھے اب تو سونیا جی بن گئی ہیں اب چاہے کارکاری کہ لو چاہے تو پرموک عدی اکچے کہ لو جو بھی کہ لو وہ رہنا ہوں گھوم پھر کہ وہ گاندھی پریوار میں ہی ہے اور وہ وہ ہی کریں گے ان کا ہی سارا رہتا کہ کیسے بھی ابھی ایک چل اس لیے بات کو اٹھایا گیا کہ آپ دیکھیں گے کہ پندر ایک ماہ سے جو ہے یہاں پہ آپس میں منٹری کی سرفوٹوول ہو رہی ہے بیدھائک لڑ رہے ہیں نردلی بیدھائک کھل کے بول رہے ہیں کہ سرکار کی دسا صحیح نہیں نہیں ہے سرکار نے جو بات بولا تھا جنتا کو ایک بھی نہیں وہ سب ایک طرف رکھ دیتے ہوں میں جی لیکن یہ نہیں لگتا کہ اتنا بڑا ہندو باہول ہے ہمارا دیش ہے اور وہاں پر اگر بھگوہ دھا جیوں کو اس طریقی بات کہنا تو بی جے پی کو گھور آپتی ہونی چاہیے آپتی ہے نا ہم آپتی درج کرا رہے ہیں بلکل آپتی درج بھی کرا رہے ہیں اور ساتھ میں ہم لوگ روڑوں پہ اور دکھو جائے سنگھ کو پھر سے دکھائیں گے ایک چل کیا ہوا سونیا گاندی جی فٹکار لگائی کملنا جی کو بھی لگا دی جو دیرا سندھیا جی کو بھی لگا دی دکھو جائے سنگھ کو کان میں کچھ اور بتا دی یہ کام کو اس کا پنٹہ دھار کیسے کرنا یہ لڑائی سے دھیان ہٹے یہاں سے مدھ پردیش سے تو کچھ نہ کچھ سگوپہ چھوڑ دو تو وہی سگوپہ جو ہے وہ راگ الپا دیا اور راہل گاندی جی کے ماما جی ہیں تو سوا بھائک ہے کہ کچھ نہ کچھ تو ان کو بولنا ہے تو جیسے راہل گاندی جی جو کو گھان دیا ہے وہ تو گروہ ہے ان کے دکھو ہے تو میڈیا میں ہائی لائٹ رہنا ان کو اس لیے بجسے کو بول دیا ایک لاسٹ کمنٹ آچائر جی آپ سے آپ جب کہہ رہے ہیں کہ بھائی کمپیٹر بابا نے آپ کو سائیڈ لائن کروائی دیا ہے پھر کیا امیدیں آپ لگائے بیٹھے اور اگر وہ امیدیں پوری نہیں ہوتی ہے تو آچائر جی ایک بار تو آت مکتہ کی دھمکی دے چکے ہیں اس بار کیا کرنے والے ہیں دیکھئے جب تک جیسے پچھلی بار سپسٹ کمنٹ آیا تھا اسی سرما جی نے کہا تھا ہی سرکار ان کی بات مان لیا ان کا لیٹر بجوا دیا اس طرح سے کوئی بھی جب تک ان لوگوں کی طرف سے صحیح صحیح جواب پی سی سرما جی بول دیں مکہ منتری جی بول دیں کہ بھائی دیمور آری باپو کا بروت کرتے ہیں ان کو ہم سکتہ میں نہیں لیں دیں گے ان کو پد نہیں دیا جائے گا تو میرا اگلا اسٹیٹمنٹ میرا جو بھی اسٹیپ ہوگا میں اس کو انیس تاریخ کو کھلا سا کر دوں گا اور باقی ابیت میں نے سنت سماغم کا اعلان کر ہی دیا ہے کب بلا رہے ہیں اس مہینے کے لاش تک میں کمپوٹر سے بڑا سنت سمیلن کر کے دکھا دوں گا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے اس میں کن نیتاوں کو بلائیں گے ہم کسی نیتا کی ضرورت نہیں ہم سنت سماغم کا مطلب سنت سنت لوگ اس میں رہیں گے جو یہاں یہاں کے سنتوں کی جو سمجھ سے آئے مٹوں کی سمجھ سے آئے اس کے لیے میں آواز اٹھاؤں گا اور سنتوں کو بھولاؤں گا اب یہ جو سمیلن تھا اس میں سارے رائے نیتے لوگوں کا انگریش ہی نیتا ہے اس کو سمیلن تھوڑی یہ تو ان کی پارٹی کا بیکتی جو بھی کاریکم سارا کھرچہ پارٹی اٹھا رہی تو پارٹی کا سرکاری کاریکرم مرالی جی سے نیوے دن تھا کہ آپ کمپٹیشن میں مت کرو آپ واسطوک میں سمیلن کرو آپ واسطوک سمیلن کرو اب اگر سرکار کے خرچے کا کرو اور آپ دکھاؤ نہیں نہیں آپ ساتھوں سنتوں کی سرکار سے مدد نہیں ہے بینا سرکار کو دکھاؤ کہ یہ طاقت ہماری ہے میں نے بولا کہ آپ سنے نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بینا سرکار کی مدد کے میں سنتوں کا سمیلن کروں گا اور شدھ سندھ جو لوکل ہیں باستہ میں پریسان ہے ان جن کو واسطوک میں ضرورت ہے مٹ مندیروں میں جو ہے جو آپ نے بچن دیا تھا کانگریز کی سرکار یہی جمہوری میدان میں بچن دے کے آئی تھی کہ میں جو بھومی مندیروں سے چھینی جا رہی وہ دوں گا جو سنت وہاں پہ سیوہ کریں ان کو واسطوک میں جو ملنا چاہیے مان دے وہ دوں گا ان سب بھی سیوکر لے کے آپ آؤ دیو مراری واپو جی تو آپ کمپیوٹر بابا کہیں نہیں لگتے ہیں یادی آپ سماج سماج کے لئے اچھا کام کریں گے سارے سندھ بیجے پی کو بھی سپورٹ کرنا چاہیے نا بیجے پی سدھے سپورٹ کرتی ہے اچھے کارے کے لئے بیجے پی سدھے سپورٹ کرتی ہے کمپٹیزل کے لئے ہم سپورٹ نہیں کر سکتے ہیں کمپٹیزل میں کیوں کیوں لڑنا بھائی سادو سندھ کا کام لڑنا نہیں ہے لڑائی کو روکنا ہے سماج کو اچھا مار درزل دینا ہے ان کو آپس میں تکرانے کی نصیحت اور سجھاؤں نہیں دوں گا میں یہ چاہوں گا کہ سندھ آپس میں تکراؤں ہی نام کسی پرکار کا تکراؤں نہیں ہونا چاہیے آپ کانگریز سرکار کو کوسو کہ جو آپ نے نو مہینے کا وچن دیا وہ چاہے دیو مرانی باپو جی ہو اور چاہے کمپیوٹر بابا ہو جو بولتے تھے مجھے ہیلیکاپٹر دے دو مجھے جہاوائی جہاد دے دو میں گھوم گھوم کے نرمدہ کمپیوٹر ہوں گیا ہے وہ میں دیکھ رہا ہوں بہت شکریہ اچیار جی آپ کا بہت شکریہ امیش جی آپ کا مار ساتھی شرچم جڑنے کے لیے دیکھئے آپ اتی جنک بیان بہت زیادہ ہے دگوے سنگھ کا لیکن اب پرتکریہ دھیرے دھیرے سامنے آ رہی ہیں چونکہ اب راشتری لیول پر یہ دیکھنا ہوگا کہ کتنے سادھو سندھ ہے کیونکہ وہاں جو سادھو سندھ بیٹھے ان میں سے تو کسی نے ویروہ نہیں کیا دگوے سنگھ کی بات کا لیکن کیا واقعہ یہ ویروہ ہوگا نہیں ہوگا بی جے پی کتنا ویروہ کرے گی یہ سب دیکھنے والی بات رہے گی پلال بھگوہ پروار کا ایک اور اپیسوڈ آپ نے دیکھا آج بدے کی بات میں اتنا ہی آپ دیکھتری پتری کا ٹی وی نمسکار موسیقی